اسلام علیکم دوستو تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں ڈکسن ٹیکنالوجیز لیمیٹیڈ کے بارے میں یہ شیئر ریسنٹلی کافی نیوز میں رہا ہے اس کے سٹاک بھی سپلٹ ہوئے ہیں اور اس کے پرائیس میں کافی موومنٹ دکھا گیا ہے تو آئیے اس شیئر کے بارے میں کچھ ڈسکشن کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیا یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے اور کچھ اور باتیں اس شیئر کے مطالق یہ کمپنی ایک منفیکچرنگ کمپنی ہے جو کی بناتی ہے LCDs, LEDs, واشنگ مشین موبائل فون سیٹس LED لائٹننگ سسٹم وغیرہ اس طرح کے پروڈکٹس بناتی ہے اور یہ ایک اپنے سیکٹر میں بہت ہی لیڈنگ منفیکچرر ہے ان پروڈکٹس کی اس کا جو بزنس موڈل ہے بیسیکلی یہ OEM موڈل پہ بیسٹ ہے یعنی کہ یہ جو بڑی برینڈز ہیں ان کے لیے یہ پروڈکٹس سپلائی کرتی ہے جسے ہم Original Equipment Manufacturer کہتے ہیں اور اس کا ٹائ اپ ہے بڑی کمپنیز جیسے کی سامسنگ پانیسونک جیومی تی سیل وغیرہ کے ساتھ علاوہ اس کے ان کا جو ایک میجر ریبنیو سیگمنٹ ہے لائٹنگ پروڈکٹس کا اس میں ان کا ٹائ اپ ہے فیلپس ہیولز سیسکا بجاج وپرو اور اس طرح کی کافی ریپیوٹیڈ کمپنی کے ساتھ ان کا ٹائ اپ ہے واشنگ مشین سیگمنٹ میں جو ٹاپ انڈسٹری کے لیڈرز ہیں جیسے کی گودرد سامسنگ لائٹ پانیسونک تو ان تمام کمپنیز کے ساتھ اس کمپنی کا ٹائ اپ ہے ان کو وہ پروڈکٹ سپلائی کرتی ہے تو آل ان آل کسٹمر پروفائل کے حساب سے دیکھیں تو اس کمپنی کی جو کسٹمر پروفائل ہے وہ کافی امپریسیو ہے اور یہ جتنے بھی مارکٹ لیڈرز ہیں ان کے ساتھ اس کا ٹائ اپ ہے تو ریسنٹلی یہ سٹاک کافی خبر میں رہا ہے کیونکہ اس میں سٹاک سپلٹ ہوا ہے اور ون اسو فائف کے ریشو سے سٹاک سپلٹ ہوا ہے تو آئیے یہ سمجھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے کہ دراصل سٹاک سپلٹ ہوتا کیا ہے اور اس سے ایک شیئر ہولڈر کے ہولڈنگ کی ورط پہ کیا اثر پڑتا ہے اور سٹاک سپلٹ جنرلی کیوں کیا جاتا ہے تو سٹاک سپلٹ جسا کی نام سے ہی ظاہر ہے ایک سٹاک کے کئی حصے کر دیا جاتے ہیں اس کو سپلٹ کر دیا جاتا ہے دو یا اس سے زیادہ حصوں میں تو اسے سٹاک سپلٹ کہتے ہیں جیسے کہ اگر ایک سٹاک کو پانچ سے دیوائیٹ کر دیں گے یا اس کو پانچ حصوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو سٹاک سپلٹ ایکچولی میں کیا کیوں جاتا ہے سٹاک سپلٹ جنرلی وہ کی وجہ سے اس میں اتنی زیادہ لیکوڈیٹی نہیں رہتی اس شیئر میں کیونکہ بہت زیادہ لوگ اس شیئر کو خرید یا بیچ نہیں سکتے تو اس لیے شیئر کو اور زیادہ ٹریڈبل بنانے کے لیے اس شیئر میں لیکوڈیٹی لانے کے لیے اور عام لوگوں کے لیے افورڈبل بنانے کے لیے اس سٹاک کو اس کمپنی کے شیئر کو سپلٹ کر دیا جاتا ہے چھوٹے حصوں میں جیسے کی سپلٹ سے پہلے ڈکسن ٹیکنالوجیز کا شیئر تقریبا بیس ہزار کی رینج پہ ٹریڈ کر رہا تھا جب اس کا ون اس ٹو فائف کا ریشو آیا تو اس بیس ہزار کے شیئر کو پانچ حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا تو ہر شیئر ہلڈر کے پاس پانچ شیئر ہو گئے ایک تو جب سٹاک سپلٹ ہوتا ہے تو جو نمبر آف شیئر ہوتے ہیں وہ اسی ریشو کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں اور جو سٹاک کی جو پرائیس ہوتی ہے وہ اسی نمبر سے ڈیوائیڈ ہو جاتی جیسے کی ہمارے اگزامپل میں دکسن میں ون اس ٹو فائیب کا سپلٹ تھا تو آپ کے پاس اگر ایک شیئر ہے تو اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیں گے اور شیئر کی جو کرنٹ مارکٹ پرائیس تھی اس کو آپ فائیب سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو لہٰذا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا شیئر ہے یا آپ کی جو ہولڈنگ کی ٹوٹل ویلیو ہے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا آپ کا اینڈ پروڈک یا آپ کا جو ہولڈنگ ہے اس کی ویلیو اتنی ہی رہے گی پہلے آپ کے پاس ایک شیئر تھا بیس ہزار کا اب آپ کے پاس پانچ شیئر ہیں چار ہزار کے تو آپ کے پاس آل ان آل جو ہولڈنگ کی ویلیو ہے وہ اتنی رہتی ہے ہاں بس اس میں ایک فرق یہ آتا ہے پیپر پہ کی جو شیئر کی فیس ویلیو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے جیسے کی دکسن کی کیس میں فیس ویلیو پہلے تھی دس روپے جب اس کو ہم نے پانچ سے ڈیوائیڈ کیا تو اب ایک شیئر کی فیس ویلیو ہو گئی دو روپے تو بس یہ ایک بک انٹری ہے جس میں فرق آتا ہے لیکن آل ان آل کسی شیئر ہولڈر کی ویلیو یا اس کی ہولڈنگ کی ویلیویشن میں کوئی فرق نہیں آتا ہاں یہ ضرور ہے کہ سپلٹ کے بعد ہو سکتا ہے اگر کمپنی اچھی ہے تو اس کے شیئرز میں کچھ لیکویڈیٹی آئے اور اس کی خرید فروخت بڑھے جس کے چلتے اس کے پرائیسز میں کچھ اپریسییشن یا اچھے گروت مومنٹم دیکھی جا سکے تو اب جب ہم نے ایک بیسک انڈسٹینڈنگ شیئر سپلٹ کے بارے میں سمجھ لی ہے تو آئیے اب ہم اپنی اس کمپنی دکسن ٹیکنالوجیز کے بارے میں سمجھ ہے جیسا کہ ہم نے اپنے پہلے سیگمنٹ میں دیکھا کہ کمپنی کے پاس ایک بہت ہی امپریسیف کسٹمر لائن ہے جہاں پہ انڈسٹری کے جو میجر پلئیرز ہیں وہ اس کے کسٹمرز ہیں تو اب اس کی جو فینانشل پرفارمنس ہے اگر اس کو ہم دیکھیں دوہزار سولہ سے اگر ہم کمپیر کریں تو کمپنی نے ایئر اون ایئر ایک اچھی گروت دکھائی ہے اپنے ریونیوز میں کمپنی کے پروفٹ بھی بڑھتے رہے ہیں سال دل سال علاوہ اس کے جو کمپنی کی بوروئنگ ہے وہ کافی کم ہے لہذا اس کا جو لیوریج ریشو ہے وہ کافی کم ہے پوائنٹ ون فائیو کا کمپنی نے ایک بہت اچھا ریٹرن اون کیپٹل ایمپلوئیڈ دیا ہے تقریبا اکیس پرسن کا دوہزار انیس میں اور فنانشل یا ٹوینٹی ٹوینٹی میں تقریبا انتیس پرسن کا ریٹرن اون کیپٹل ایمپلوئیڈ تو آل اگر ہم فنانشل پرفارمنس کے لحاظ سے دیکھیں تو کمپنی کی فنانشل پرفارمنس ایک بہت ہی اچھے لیول پہ ہے کمپنی کنسسٹنٹلی گرو کر رہی ہے اگر ہم اس کے نائن منت کرنٹ فنانشل یئر کی پرفارمنس دیکھیں تو وہاں پہ کمپنی ایکسپیکٹی تو بیٹر دن پریویس فنانشل کو دیکھیں یہ کمپنی تو اکٹوبر دوہزار سترہ میں لسٹ ہوئی تھی اور وہاں سے جو اس کی شیئر پرائس موومنٹ کی جو ٹراجیکٹری ہے اس میں اگر ہم اس کا پیٹن دیکھیں تو پچھلے ایک سال میں کمپنی نے تقریباً چار سو پرسن کا ریٹرن دیا ہے جو کہ ایک بہت ہی زبردست ریٹرن ہے لیکن دیکھا تو کمپنی کے پرائسز میں کچھ داؤنورڈ ٹرین نظر آتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ کمپنی کچھ اپنی پرائسنگ کو ریٹریس کر رہی ہو اور یہ جو پچھلے سال میں جو ایک 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 سٹیبلائز لیول پہ کمپنی پرائس سرچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو جیسا کہ میں نے کہا کمپنی نے پچھلے ایک سال میں تقریباً چار سو پرسنگ کا ریٹرن دیا ہے اور تقریباً پانس سو بیس پرسنگ کا ریٹرن دیا ہے پچھلے تین سال میں تو کیا یہ ایکسپونینشل ریٹرن ان دی لانگ رن سسٹینبل ہیں کیا یہ ویالیویشنز سسٹینبل ہیں آئیے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے میں ریمائنڈ کرتا چلوں اگر آپ نے لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں آلدھو کمپنی کی فنانچل پرفارمنس کافی اچھی رہی ہے اور کمپنی نے کنسسٹینٹلی ایک اچھی پرفارمنس دکھائی ہے کمپنی کا جو کسٹمر بیس ہے وہ بھی کافی سٹرونگ ہے لیکن اگر ہم اس کی پرائس اور ارننگ کو کمپیر کریں اور اس کا جو ہم پی ریشو نکالتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ کمپنی کا پی ریشو کافی ہائی ہے تو اس کمپنی کا پی ریشو آتا ہے تقریبا ایک سو ستر کا وہیں اسی طرح کی ایک جو دوسری کمپنی ہے انٹرپرائز جس کا کافی سملر بزنس موڈل ہے اس کا پی ریشو آتا ہے سکسٹی فور اور ورل پول کا آتا ہے تقریبا ففٹی سیون جو کی ایک بیسکلی واشنگ مشین مینفیکچرنگ کمپنی ہے تو اگر ہم ویلویشنز کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کمپنی کی جو کرنٹ مارکٹ پرائس ہے اور اس کے بیسس پہ جو پی ریشو نکل کے آتا ہے تو یہ کمپنی آور پرائس نظر آتی ہے علاوہ اس کے سٹاک سپلٹ کے بعد جو کمپنی ہے اس کا ارننگ پر شیئر کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا پی اور بھی بھڑ سکتا ہے لیکن یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں رکھنے والی یہ ہے کہ اس کمپنی کا جو جو ارننگ ہیں تو جس کے چلتے اگر یہ کمپنی اپنی ارننگ کو میچ اپ کر لیتی ہے اگر وہ اسی پیٹن پر کنٹین رہی تو ہم اس کمپنی کے پی کو گھٹتے بھی دیکھ سکتے ہیں ایک اور بڑا انٹریسٹنگ اس کمپنی کے شیئر ہرنڈنگ پیٹن ہے جب اس کو ہم نے دیکھا تو یہ پایا کہ پچھلے سال مارٹس سے لے کے اب تک میچ فنڈ کی جو ہولڈنگ تھی وہ ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ سے گر کر ٹین پرسنٹ پہ آ گئی ہے وہیں دوسری طرف جو فورن انسٹوشنل انویسٹرز ہیں ان کی ہولڈنگ دس پرسنٹ سے بڑھ کو زیادہ کانفیڈنس ہے اور پرہیپس ہو سکتا ہے کہ انہی کے انویسٹمنٹ سے اس کمپنی کے پرائیسز نے اتنا گروت شو کری ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فائی کے فنڈ وچ چینج انٹرنیشنل پرائیسز اور انٹریس ریٹ کافی تیجی سے نکل بھی سکتے ہیں مارکٹ سے تو ان کنکلوزن کمپنی فنڈینشلی فنڈمنٹلی سٹرونگ ہے فنڈینشل پرفارمنس سٹرونگ ہے لیکن اس کی صحیح ویالویشن اور صحیح انٹری پوائنٹ دیکھ کر کہ اس کمپنی میں انٹر کرنا چاہیے اگر آپ اس کمپنی میں انویسٹی نہیں ہیں اور چونکہ کنٹلی یہ کمپنی ایک ڈاؤن پرائز شو کر رہا ہے تو جو اس کے میجر سپورٹ لیولز ہیں ہنڈرڈ دے موووینگ ایوریج وہ پوائنٹس ہو سکتے ہیں اس میں انٹر کرنے کے لئے پروائیڈیڈ یہ ان سپورٹ لیولز کو سسٹین کر سکے اب اہم بات اس کمپنی کے شرعہ کمپلائنٹ ہونے کے بارے میں تو جب ہم نے اس کمپنی کو آن لائز کیا تو یہ کمپنی تمام ریشیوز کو میٹ کرتی ہے اور انشاءاللہ شریعہ انویسمنٹ کے پرسپیکٹیو سے اسے ہم حلال مانیں گے اس کمپنی کا جو پیوریفیکیشن ریشیو کر کے آتا ہے وہ ہے پوائنٹ ون ٹو پرسنٹ تو یہ تھا ایک بریف اس کمپنی کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ اس شورٹ ویڈیو سے آپ کو کچھ آسانی ہوئی ہوگی اس کمپنی کو انڈرسٹین کرنے میں اور بیسٹ آن یور رسک پروفائل آپ اس کمپنی کو اور سٹڈی کریں اور دیکھیں کیا یہ آپ رسک پروفائل کو میچ کرتی ہے اور آپ کیا اس میں انویسٹ کرنا چاہیں گے تو اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی ویڈیو جب بھی ہم ڈالیں اس کی انفرمیشن آپ تک پہنچتی رہے اس ویڈیو کے لئے اجازت اگلے ویڈیو میں میں آپ سے پھر ملاقات کرتا ہوں تب تک کے لئے سلام و علیکم